یمن میں ہوسیوں پر امریکی برطانوی حملوں نے مشرق وستہ کو نئی جنگ میں دھکیل دیا ہے حملوں کے بعد دنیا کی بڑی طاقتیں عاملے سامنے آ گئی ہیں روس نے ہوسیوں پر امریکی اور برطانوی حملوں کو دوسرے ملک کے خلاف کھلی مسلح جاریت کراتے دیا یمن کی صورت حال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں اجلاس ہوا جہاں روسی صفیر نے کہا کہ تمام ریاستوں نے یمنی سرزمین پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا یہ ملک کے اندر کسی گروہ پر حملے کی بات نہیں بلکہ پورے ملک کے لوگوں پر حملے کی بات ہے روسی صفیر نے مزید کہا کہ یمن پر حملے میں جنگی جہاز اور آپ دوزے بھی استعمال کی گئیں ترکی کی جانب سے بھی امریکی اور برطانوی حملے کا شدید رد عمل سامنے آ گیا ترک صدر رجب طیب وردوار نے ان حملوں پر تنقید کرتے ہوئے برطانیہ اور امریکہ پر الزام آگ کیا کہ وہ بحر احمر کو خون کے سمندر میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطینی تنظیم حماس نے بھی یمن کے خلاف امریکی اور برطانوی جاریت کی شدید الفاظ میں مزامت کی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار امریکہ کو اٹھہراتے ہیں حماس نے کہا کہ امریکی حملہ جرم یمن کے خلاف جاریت اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے امریکہ اور برطانیہ سہونی قبضے کو بچانے اسٹرائیلی جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جنگ میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے پر یمن اور اس کے عوام کی قدر کرتے ہیں واضح رہے کہ غزرشتہ روز امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوسیوں کے خلاف نیا محاص کھول دیا اور فلسطینیوں سے حماس کے اظہار میں پیش پیش رہنے والے یمنی حوسیوں کے خلاف امریکی اور برطانوی تیاروں نے بمباری شروع کر دی دارالحکومت سانہ میں بھی دھماکوں کی آوازیں گنچنے لگیں ارب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق لڑاکہ تیاروں، بحری جہازوں اور عابدوزوں کی مدد سے یمن کے دارالحکومت سانہ، بندرگاہی شہر، حدیدہ اور شمالی شہر سادہ میں درجن بھر سے زائد مقامات پر بمباری کی گئی ہے حملوں میں ٹوم ہاک میزائلوں کا بھی استعمال کیا کیا حوسی ترجمان کے مطابق امریکی حملوں میں پانچ افراد جانبہ کا چھے زخمی ہوئے ہیں امریکی سنٹرل کمانڈ کے جنرل ایلکس نے جمن میں کاروائے سے مطالق بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جمن میں سولہ مقامات پر سات حملے کیے گئے جن میں کمانڈ پوسٹ، اسلحہ ڈیپو، لانچ نظام، اسلحہ فیکٹریوں اور ائر ڈیفنس کو نشانہ بنایا گیا امریکی صدر جبادن نے جمنی حوسیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حوسیوں نے جارہانہ رویہ برقرار رکھا تو جواب بھی کاروائی کریں گے امریکی صدر کا کہنا تھا حوسیوں پر امریکی اور برطانوی فضائی حملوں میں کسی شہر کی حلاقت کا یقین نہیں ہے امریکہ نے جمن پر حملے کیے جانے والے چھنگی تیاروں کی ویڈیو جاری کر دی ہے ویڈیو سنٹرل کمانڈ کے جانب سے جاری کی گئی ہے جمنی حوسیوں نے کچھ دن پہلے جمن کے ساحل کے قریب نوے نوٹیکل میل دوری پر مات چکت ایک امریکی بحری جہاز پر حملہ کیا تھا امریکہ کے مطابق حوسیوں کا حملہ ناکام بنا دیا تھا جبکہ حوسیوں کے مطابق امریکی جہاز کو حملے میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا امریکی اور برطانوی فوج کے حملوں کے جواب میں مسید حملے جاری ٹکنے کا اعلان کرتے ہوئے جمنی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا اس سے پہلے جمن نے خبردار کیا تھا کہ جمن پر جاریت کے لئے فضائی حدود دینے والے ممالک کے خلاف اعلان جنگ کریں گے جمن کے صدر فیلڈ ماشرل مہدی علمشات نے حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے کی جمنی صدر نے اسرائیل جانے والے ہر جہاز کو نشانہ بنانے کا سمدھوراتے ہوئے واضح کیا کہ آج سے فلسطینی خود کو جنگ میں تنہا نہ سمجھیں دوسری جانب سعودی عرب نے اپنے ایئر بیس پر غیر ملکی افواج کی موجود کی سے مطالق خبروں کی تردید کر دی ہے سعودی وزاعت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تائف میں کنگ فاہد ایئر بیس پر غیر ملکی افواج کی موجود کی افواہیں درست نہیں ہیں سعودی میڈیا کے مطابق حوصیوں پر امریکی اور برطانی افواج کے حملوں سے قبل یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ سعودی عرب کی کنگ فاہد ایئر بیس پر غیر ملکی افواج موجود ہیں اٹھ میڈیا کے مطابق سعودی عرب یمن پر امریکی اور برطانی فضائی حملوں پر پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکا ہے یمن پر بمباری کے خلاف دارہ الکومت سانہ میں دس لاکھ سزاہ دفرات نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ برطانیہ اور اسٹرائیل سے جاریت کا بدلہ لینے کے آسم کا اظہار کر دیا ہے یمن کے بڑے حصے پر کنچول رکھنے والے ہوسیوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ بحر امر سے اسٹرائیل آنے اور جانے والے ہر بحری جہاز کو نشانہ بنائیں گے غزرشتہ برس نومبے میں بحر امر سے گزرنے والے ایک ایک کارگو جہاز کو یمن کے ہوسی جنگجوہ نے اپنے قبضے میں لیا تھا اس کارگو شپ کی ملکیت کی کڑیاں اسٹرائیل سے ملتی تھی غزرشتہ دو مہینوں کے دوران ہوسیوں نے بحر امر سے گزرنے والے متعدد تجوہاتی جہازوں کو روکٹوں اور ڈران سے نشانہ بنایا ہے نومبر اور دسمبر کے درمیان بحر امر میں ہوسیوں کے حملوں میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہے خطرہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بڑی شپنگ کمپنیوں نے اس خطے میں جہازوں کی عام دورفت کو بند کر دیا ہے اور دسمبر کے آواز سے انشورنس کے خراجات دس کنا بڑھ گئے ہیں انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ کا کہنا ہے کہ دنیا کی بیس فیصد اجارتی بحری جہاز بحر امر سے گزرنے میں گریس کر رہے ہیں اور اس کی بجائے افریقہ کے جنوب سے زیادہ طویل راستہ استعمال کر رہے ہیں انیس اکتوبر کو اسٹرائیل کے غزہ پر حملے کے بعد ہوسیوں نے اسٹرائیل کی جانے متعدد میزال دا گئے امریکہ کے مطابق اندھوں نے ان میں سے متعدد میزال کو بحر امر میں مار کر آیا جبکہ باقی یا تو سمندر میں گر گئے یا مصر کی حدود میں گرے نومبر دوہزہ تیس میں ہوسی جنگچو نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اسٹرائیل کے اقتجاعتی بحری جہاز کو بحر امر میں اپنے قبضے میں لیا ہے اور اسے یمن کے ساحلی علاقے کے قریب لے جایا جا رہا ہے اسٹرائیل نے کہا تھا کہ یہ بحری جہاز اسٹرائیل کی ملکت نہیں اور نہ ہی اس پر سوار عملے کا کوئی رکن اسٹرائیلی ہے لیکن غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق شاہد جہاز کا مالک اسٹرائیلی شہریت ہی رکھتا ہے تین دسمبر سے ہوسیوں نے یمن کے ساحل سے بحر امر میں متعدد اجاعتی کشتیوں کو بیلسٹک میزالوں اور جون سے نشانہ بنایا امریکی برطانوی اور فرانسی سیجنگی جہازوں نے ان میں سے متعدد میزالوں کو فضاء میں ہی مار گرائے لیکن متعدد کشتیوں تک پہنچنے اور انہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے دنیا کی سب سے بڑی شپنگ فرم میڈیٹیرین شپ کمپنی نے کہا ہے وہ اپنی کشتیوں کو بحر امر میں نہیں بھیج رہے فرانسی سی کمپنی سی ایم سی جی ایم ڈینیش شپنگ فرم میرسک جرمن فرم ہیپنگ لوئیڈ اور تیل کی کمپنی بریٹش پیٹرول میں نے بھی یہی اعلان کیا ہے مشروع کے وسطہ میں امریکی فوج کے اپریشنز چلانے والی امریکی فوج کی سینٹ کام نے کہا تھا کہ یہ حملے یمن میں ہوسیوں نے کیے جنہیں ایرام نے مکمل طور پر فال بنایا امریکہ نے تجارتی کشتیوں کی ہوسی حملوں سے حفاظت کے لیے ایک بحری ٹاس فورس کی سفارش کی تھی ہوسی ایک جنگ جو گروہ ہے یہ گروہ انیس سو نوے کی دہائی میں تشکیل پایا تھا اور اس کا مقصد اس کے وقت کے صدر علی عبداللہ صالح کی کرپشن کا مقابلہ کرنا تھا انہوں نے اپنا نام اس تحریک کے بانی حسین الحوسی کے نام سلیہ ہے ہوسی اپنے آپ کو انساراللہ بھی کہتے ہیں سن دوہزار تین میں عراق پر امریکی حملے کے بعد ہوسیوں نے اللہ اکبر مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل اسلام کی فتح کا نعرہ لگانا شروع کیا انہوں نے اعلان کیا کہ وہ حماس اور حزباللہ کے ساتھ ایرام کے زیر سرپرستی اسرائیل امریکہ اور مغرب کے خلاف مضاہمتی قوت کا حصہ ہیں جورپ انسٹیٹوٹ آف پیس کے جمن کے ماہر حشام علیسہ کا کہنا ہے یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہوسیوں کی تاریخ یہ واسق کرتی ہے کہ وہ بہر امر میں اسرائیل جانے والے بہری جہازوں پر کیوں حملہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اب وہ دراصل سامراجی طاقتوں سے لڑے ہیں وہ ملت اسلامیہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں اور یہ پیغام ان کے حمایتوں کو سمجھ آتا ہے سن دوہزار چودہ کی ابتداع میں ہوسیوں کو بڑی سیاسی حمایت تب حاصل ہوئی جب وہ علی عبداللہ سالح کے بعد یمن کے بننے والے نئے صدر عبداللہ منصور حادی کے خلاف کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے سابق حریف علی عبداللہ سالح کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور اب وہ انہیں دوبارہ سے اقتدار ملانا چاہتے ہیں ہوسیوں نے سن دوہزار پندرہ کی ابتداع میں یمن کے شمالی صوبے سادہ اور اس کے بعد جمنی دارالحکومت سناف پر بھی کبسہ کر لیا جس کے بعد صدر حادی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے سن دوہزار سترہ میں جب سابق صدر علی عبداللہ سالح نے اپنا اتحاد تبدیل کر کے سعودی عرب کے ساتھ ملنا چاہا تو ہوسیوں نے ان کا قتل کر دیا ہوسی جنگجو لبنانی گروہ حزباللہ سے متاثر ہیں سن دوہزار چودہ میں امریکی تحقیقی ادارے کامبیٹنگ ٹیروریسم سنٹر کے مطابق دوہزار چودہ سے حزباللہ ان ہوسیوں کو اسکری مہارت اور ٹریننگ مہیا کر رہا ہے ہوسی ایران کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں اور یہ شباب ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہوسیوں کو ہتیار ایران فراہم کرتا ہے ہوسیوں نے ماضی میں طویل فاصلے تک مارک کرنے والے مثالوں کی مدد سے کئی ملکوں کو بھی نشانہ بنایا ہے تاہم یمن کی اکثرتی عبادین علاقوں میں رہتی ہے جہاں کا قبضہ ہوسیوں کے پاس ہے اور وہ ملک کے شمالی حصے میں لوگوں سے ٹیکس پھی لیتے ہیں اور اپنے کرنسی نوٹ بھی چھاپتے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے ہوسی تحریک کے ایک ماہر احمد البحری کا حوالہ دیا ہے جن کا کہنا ہے کہ دو ازار دس تک ہوسیوں کے ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ازار کے درمیان کارکن تھے جو مسلح فاج اور غیر مسلح حامیوں پر مشتمل تھے بحر احمد کے ساتھ یمن کے ساحل کا بڑا حصہ ہوسیوں کے قبضے میں ہے اور یہاں سے وہ کشنیوں پر حملے کر رہے ہیں حشام الامیسہ کا کہنا ہے کہ ان حملوں نے سعودی ارپساتھ حوصلیوں کے معجودہ امن مذاکرات میں مدد کی ہے وہ کہتے ہیں سعودیوں کو یہ دکھا کر کہ وہ دراصل بحر احمد کے اپنائے باب المندب کو بند کر سکتے ہیں وہ ریایتوں کا مطالبہ کرتے ہیں سعودیوں پر زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں بحر احمد تیل اور مایا قدرتی گیس کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ کی نکل و حمل کے لیے دنیا کی اہم ترین گزرگاہوں میں سے ایک ہے ایشیا اور خلید سے یورپ مشرق وستہ اور شمالی افریقہ میں درامت کی جانے والی تقریباً پندرہ فیصد اشیاء بحر احمد کے راستے بھیجی جاتی ہیں ان میں اکیس آشاریہ پانچ فیصد ریفارن تیل اور تیرہ فیصد سے زیادہ خام تیل مصنوعات شامل ہیں وہ اسی باغیہ اب نائے ماندب سے گزرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں جسے گیٹ آف ٹیئرز یعنی اشکوں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے یہ بتیس کلومیٹر چوڑا چینل ہے اور یہ جہاز رانی کے لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے یہ جزیرہ نمہ آرد میں یورپن اور افریقی ساحل پر جبوتی اور آٹیریا کے درمیان واقعہ ہے یہ وہ راستہ ہے جس سے بحری جہاز جنوب سے نہر سویس تک پہن سکتے ہیں جو ایک اہم سمندری راستہ ہے